اس کے ساتھ ہی میں دوسرا سوال بھی ارز کر دوں دوسرا سوال ذرا زیادہ مشکل ہے اور پریشان کن ہے لیکن چونکہ بہت لوگ یہ سوال کرتے ہیں اس لیے میں یہ سوال آپ سے چھپاؤں گا نہیں نہ کر دیتا ہوں سوال یہ ہے کہ تقدیر کیا ہے اگر سب کچھ پہلے سے ہی لکھا لکھایا ہے تو ہم اپنے آمال کے ذمہ دار کس طرح ہوئے پھر آمال کی جزا و سزا کیسی پھر جنت و دوزخ کے کیا مانی وضاحت فرمائے بھئی سچی باتی ہے کہ اس سوال نے ایک عرصے تک مجھے بھی ستائے رکھا اور میں سوچتا رہا کہ اگر واقعی اللہ تعالی نے پہلے سے ہی سب کچھ لکھ دیا ہے کہ میں اتنے بچ کر اتنے منٹ میں بیٹھ کے یہاں پہ ایک لیکچر دوں گا یہ تقریر کروں گا اتنے بچ کر اتنے منٹ میں نماز پڑھوں گا اتنے بچ کر اتنے منٹ میں فلان کو گالی دوں گا فلان کو تھپڑ ماروں گا یہ پہلے سے ایک میرا شجول مرتب ہے اللہ کے ہاں لکھا لکھایا پروگرام چھپا چھپایا موجود ہے میرے کیا قصور جو لکھنے والے کا قصور ہے بات تو خطرناک ہے نا لیکن ناظرین کرام ذرا سی باریک بات ہے اسی لیے اس بات کو عام طور پہ اس مسئلے کو عام طور پہ ہم عوام کے سامنے پیش نہیں کرتے میں اس انداز میں پیش کروں گا کہ شاید سمجھ میں آ جائے اگر سمجھ میں نہ آئے تو میں معافی چاہوں گا وہ میری نا اہلی ہے وہ دین اور عقید میں کہیں کمزوری کی بنیاد نہیں ہے تقدیر کیا ہے عربی میں اس کے لیے ایک لفظ لکھا جاتا ہے دینی کتابوں میں علم اللہ السابق اللہ کا علم جو پہلے سے اسے حاصل ہے اللہ کو معلوم ہے کہ آج میں اتنے بجھ کر اتنے منٹ پہ اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے اپنی آزادی فکر اور آزادی عمل پہ حمل سے کام لیتے ہوئے یہ کام کروں گا اب بھئی کام تو میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں اپنی آزادی سے اپنے ارادے سے کر رہا ہوں لیکن اتنی سی بات تو مانو کہ اللہ تعالی علام الغیوب ہے علیم بزاتِ صدور ہے مجھے اپنے بارے میں پتا نہیں ہے کہ کل دس بج کے دس منٹ پہ میں کیا کروں گا اس کو پتا ہے مجھے اپنے بارے میں پتا نہیں ہے کہ میں دس سال کے بعد کہاں ہوں گا کیا کر رہا ہوں گا فلاں بچ کے فلاں منٹ اس کو پتا ہے اس کو میرے آزادانہ خود مختارانہ فری ویل کے ساتھ کی ہوئے آمال کا پتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنے فری ویل کے ساتھ اپنے ارادے سے اتنے بچ کر اتنے مرد پہ کیا کروں گا یہ اس نے اپنے ہاں لکھ رکھا ہے اس لیے کہ اس کو پوری کائنات کے نظام چلانا ہے اس کا علم جو ہے وہ صحیح ہے لیکن اس کا علم میرے ارادے سے نہیں تکراتا ہے یہ بعد میں ایک مثال سے سمجھاؤں گا میرے ساتھ ایک واقعہ پیش ہو گیا اس دن مجھے تقدیر سمجھ میں آگئی کہ ہوتی کیا ہے انیس سو اکتر کی بات ہے کہ یہاں ایک آنٹن جنرل آفیس میں میں ایڈپٹی آنٹن جنرل تھا اس دن مانے میں ایک مشہور نظومی تھا شیخ صادق یہاں قلعہ گزرسنگ میں رہتا تھا وہ بہتا نہیں بچارہ جندہ ہے یا فوت ہو گیا اندوازہ کھولا میرے کمرے میں آگیا کہاں ارزائر ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو مستقبل کے بارے ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں تو میں نے کہاں فضول باتوں کے لئے وقت نہیں ہے میں علم نظوم وغیرہ کوئی اس قسم کے یہ فضول باتوں کو میں نہیں مانتا ہوں مشہور آدمی ہوں ان چکروں میں مجھے بد ڈال ہو اس نے کہاں صاحب مجھے صرف ایک منٹ تو آپ دے دیں میں نے کہاں ایک منٹ دیتا ہوں اس نے ایک بہت بڑا کاغذ میرے سامنے لکھا جس پہ چالیس خانے بنے ہوئے تھے چالیس چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے مختلف چیزوں کے نام لکھے تھے چالیس چیزوں کے نام لکھے ہوئے تھے مجھے کہاں صاحب آبن میں سے کسی ایک چیز پہ انگلی رکھ دیں یا اس کا نام آپ اس کا آغذ پہ لکھ دیں اور مجھے یہ کہتے 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 اس نے ایک پیس آف پیپر میری میز سے اٹھایا اور اس پہ کچھ لکھا اور اس کو یوں الٹا کے رکھ دیا میں نے کہاں تم نے یہ کیا کیا کہاں لکھے جی میں نے وہ چیز لکھ دی ہے وہ نام جو ابھی آپ لکھتے ہیں لکھیں گے تو اب میں پریشان ہو گیا تماشا کی بات ہے نا کہ جو چیز میں سوچ سوچ کے اپنی ارادے سے اپنی مرضی سے ابھی لکھوں گا اس نے پہلے جو لکھے واہرک چھوڑ دیئے میرے سامنے اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار وہ چیز لکھوں جو اس نے نہ لکھی ہوگا کبھی میں اس کا ارادہ کروں کبھی اس کا ارادہ کروں میں تنگ آکے آخر میں نے کسی ایک چیز لکھ دیا پیدا میری یہ ہے اس نے جب وہ الٹایا تو وہ وہی چیز نکلی اب پتہ نہیں یہ کیا چکر تھا اس کا خدا ہی جانے کوئی اس کا علم علم ہوگا کوئی فن ہوگا کوئی تک بازی ہوگی تک بندی ہوگی کوئی لیکن اس نے مجھے پتا چلا کہ یار اس کو جو کچھ میں نے لکھا ہے اپنے ارادے سے لکھا ہے اپنی مرضی سے لکھا ہے اس سے پابند ہو کے نہیں لکھا کبھی اس پہ اگلی لگاتا تھا کبھی اس پہ کبھی اس پہ کبھی اس پہ اگلی لکھا میں نے لیکن اس کا بخت کو پہلے سے پتا تھا کہ میں کیا لکھنے والا ہوں اور اس نے پہلے سے ماں لکھ کے رکھا ہوا تھا میں نے کہا یار ایک محدود علم والا آدمی میرے آئندہ کی عامال کو اپنے ہاں لکھ کے رکھ سکتا ہے ہر چند کے وہ عامل میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں اپنے ارادے سے کر رہا ہوں کوئی مجبوری نہیں ہے اس میں لیکن وہ میری مرضی والا عامل میرے اپنے ارادے سے کیا ہوا عامل پوری آزادی کے ساتھ کیا ہوا عامل اس نے پہلے سے اپنے ہاں لکھ کے رکھا ہوا یار اگر یہ انسان کر سکتا ہے تو رحمان کیوں نہیں کر سکتا اس نے میرے سارے عامال جو میں آئندہ چل کے کرنے والا ہوں وہ سارے کے سارے عامال اس نے اپنے ہاں لکھ کے رکھے ہیں اس کو انتظام کرنا ہے میرے رزق کا انتظام بھی کرنا ہے آگے میری زندگی میری موت میں میری قبر میں اکوموڈیشن کا پتنی کہاں کا میرے اس نے انتظامات کرنے ہیں تو میرے بارے میں اس نے سارے اگر ڈیٹا کلیکٹ کر کے رکھا ہوا ہے اپنی انفرمیشن کے لیے کہ یہ اپنی مرضی سے کیا کیا کچھ کرے گا تو اس کے لکھے ہوئے ہونے سے میری مرضی ختم نہیں ہوتی میری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی میرا ارادہ میری فری ویل ختم نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ ہم جو جو عامال کرتے ہیں اس میں سے اللہ تعالی اس کی کچھ ذمہ داری ہم پہ ضرور ہوتی ہے کچھ کام اللہ تعالی کے ایک نظام ہے اس میں شاید ہماری ذمہ داری نہ ہو وہاں جبر ہو لیکن کچھ عامال ایسے ہیں جن میں خالصتا ہمیں آزادی حاصل ہے ہمیں اختیار حاصل ہے ہم ان کے ذمہ دار ہیں ہمیں ان پہ جزا ملے گی ہمیں ان پہ سزا ملے گی اللہ تعالی بچائے اور جزا ملے گی تو جنت ہوگی سزا ملے گی تو دوزخ ہوگی لیکن آزادی عمل اور ارادہ ضرور ہے یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالی کو پہلے سی معلوم ہے کہ ہم اپنے ارادے سے اور اپنی آزادی اور اپنی مرضی سے ہم آج اور کل اور پرسوں اور سال بھر کے بعد اور دس بیس سال کے بعد ہم کیا کیا کریں گے اس کے ہاں لکھا ہوا ہے وعندہو علم الكتاب اس کے ہاں وہ سب کچھ لکھا ہوا ہے لیکن ہم جو کرتے ہیں اپنے ارادے سے کرتے ہیں اور اس کے ذمہ دار ہیں وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين